بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر آفیر سے ہوں گے جہاں پر میں لنچ کی تیاری کر رہی ہوں جہاں پر میں لنچ کی تیاری کر رہی ہوں یا اپنے بیٹے کیلئے میں ویجیٹیبل سبائل کر رہی تھی اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا میرے ٹائٹل پر کیا لکھا ہوگا ہے استارہ یاسین اور سلمہ یاسین جو کہ آج کل دونوں سسٹرز کا بہت زیادہ یوٹیوب پر تیل کا مچا ہوا ہے ان دونوں کے بارے میں تو میں بس یہ ہی کہوں گی کہ اگر فرض کرنے کہ وہ فیک ہیں کچھ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ ان کی سٹوری فیک ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ ریالیٹی ہے جو بھی ہے لیکن ان دونوں بینوں کو اپنے آپ کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ اور اتنا زیادہ ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے ایک دفر کے کریکٹر کو اتنا زیادہ کیونکہ وہ یوٹیوب کے پلیٹ فارم پر ہیں اور میں یہ کہوں گی جو بھی ان کا دونوں کا کلیش ہے ان دونوں بینوں کا جو بھی کلیش ہے انہیں پرسنل رکھنا چاہیے اتنا زیادہ یوٹیوب پر دل کے مچے ہوئے ہیں یہ اس نے کہا دیا میں نے یہ کہا دونوں بینوں دفرے کے انگینشت بات کر رہی ہیں تو یہ بات میرے حیال سے نہیں سہی یہاں پر اب میری بیٹی ایکسپیرمنٹ کر رہی تھی انہیں یوٹیوب پر اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے انہیں پرسنل رہنا چاہیے اور باقی جو ویورز ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہے کوئی کہتا ہے جی فیک ہے کوئی کہتا ہے ریائلیٹی ہے جیسا بھی جو بھی ہے ویور کا کام ہوتا ہے کہ وہ جوج منٹل ہوتا ہے وہ جج کرتا ہے جیسا وہ دیکھے گا جیسا وہ جج کرے گا وہ آپ پر کمیٹس کرے گا فرض کار لیں گر کوئی کہتا ہے کہ بھری ہیں کوئی اچھا گھر ہے کوئی برا گھر ہے یا کچھ کہتے ہیں جی فیک سٹوری ہے کچھ کہتے ہیں ریالیٹی ہے جو بھی ہے باہر یہ بات ہے ویور کا کام یہ ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے وہ ججمنٹل ہوتا ہے وہ ایک جج ہوتا ہے تو ظاہر ہے جو وہ دیکھے گا وہ وہی کامنٹس کرے گا وہ نیگٹیو اگر کہا رہا ہے یا پازیٹیو کہا رہا ہے وہ اس کی پرسیپچن ہے نا ہر ویور کی اپنی اپنی پرسیپچن ہے تو باقی ان کے دونوں کے جو کلیش چاہ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے کلیش کو اپنے ہاتھ تک رکھیں اپنے پرسنل رکھیں اس طرح دیکھیں اپنا اگر وہ کوئی بات ایکسپوز کر رہی ہیں ایک دفرے کو تو بیور تو بچارے کچھ نہیں کر سکتے نا یا تو ہمیں بتانے کا کسی کو فائدہ ہو کہ یار جے چیزہ یا تو آپ لوگ کچھ سیکھ رہے ہیں کچھ لرنڈ کر رہے ہیں ان کے دکھ سن کے کہ وہ اپنے دکھ سن آ رہی ہیں نا تو آپ ان کا کلیش ہتم کر سکتے ہیں نا کچھ تو باقی ہے ہرے کی اپنی اپنی سوچ ہے وہ جس طرح آپ کو اپنے 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 سوچ کر رہی ہیں بیانی ہیں ایڈونٹ نو کہ کیا ان کا ایشو جال رہا ہے لیکن یوٹیو پہ تحقہ مچا ہوا ہے یاسمین نے یہ کر دیا سلمان نے یہ کر دیا دونوں بینوں کہ وہ ستارہ یاسمین نے یہ کیا اور اس نے وہ کیا ہر اور باقی جو ویور جو غلط کمنٹس کرتے ہیں وہ بھی آپس میں لڑ رہی ہیں یا نہیں وہ فیک ہے وہ یہ ہے جو بھی ہے فیک ہے ہمیں اس بات پر زیادہ ڈسکس نہیں کرنا ہے کیونکہ ویور نے دوہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو کہنے ہی ہیں تو ہر ان دونوں بینوں کو اپنے ایشو کو اتنا زیادہ پبلک نہیں کرنا چاہیے تھا تو وہ بھی رو رہی ہے یہ بھی رو رہی ہے تو کیونکہ اس طرح اچھا نہیں رکھتا جتنا وہ کر رہے ہیں اور اگر آپ لوگ ویور جو مجھے دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں مجھے جس جگہ پہ بھی ہیں کیا میں میری بات سے آپ متفق ہیں کیا آپ ایگری ہیں کہ ان دونوں بینوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ایک دفرے کو اتنا زیادہ ڈی گریٹ کر رہی ہیں ڈی مارولائز کر رہی ہیں اب ویورز آپ یہ بتائیں کہ ان دونوں بینوں کے جو ایشو چال رہا ہے اس کو کلیس چال رہا ہے جو بھی ہے ان کو اس کو سال کرنے کے لیے کہ ہم سب ڈیٹیکٹیو شرلاک ہومز کو بنائیں کہ وہ ڈیٹیکٹ کرے کہ کیا ان کی ریزن تھی کیا وجہ تھی ان کی کلیس کی ریزن کیا ہے کیوں اتنی دکھی ہیں جو لوگوں کو سنا رہی ہیں یہ ہوا ہے دونوں بینے میں کسی کی فیور نہیں کر رہی دونوں بینے ہو سکتا ہے اپنی جگہ پر صحیح ہوں میں یہ نہیں کہہ رہی ہو سکتا ہے دونوں صحیح ہوں لیکن کسی کو کیا پتا ہو کہ کون سی یہ ہے کون فیک ہے کون سی اپنی جگہ پر صحب ہو رہی ہے تو اس کے لیے تو پھر ہمیں بھی ورز ڈیٹیکٹیو شرلاک ہومز کو بلانا پڑے گا کہ وہ ہی صحاب کریں ان دونوں کا مسئلہ اللہ حافظ چیک کے رف جورس